دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے ایک گیارہ نومبر دیش کے پہلے شکشہ منتری اور مہان سواد ہینتہ سینانی عبو القلام آزاد کا زیادہ دن تھا انہی کی اگوائی میں سوتندر بھارت میں آدھونک شکشہ کی نیو ڈالی گئی انہیک وشویدیالے تکنیکی اور شود سنسطان بھی کھولے گئے انہی کی آدمی گیارہ نومبر کا دن اپنے دیش میں راستری اور شکشہ دیوس کے روپ میں منائے جاتا ہے پر ویڈم بنا دیکھئے جس دن ہم راستری اور شکشہ دیوس منا رہے تھے اسی دن دیش کے شرس سکشن سنسطان جیلی کو کسی اشانت چھتر یا بیٹل گراؤنڈ میں تبدیل کر دیا گیا چھاتروں پر کسی دشمن کی طرح نشانہ سادھا گیا اس دن کیمپس میں پرشاسکوں کے علاوہ صرف پولیس سی آر پی والوں کو ہی چلنے پھرنے کیا جاتی تھی چھاتر فیس بڑھوتری اور انہی جو مسئلے ہیں ڈریس کوٹ سے لے کر اور تمام طرح کے ڈسپلین جو ایمپوز کیے گئے ہیں وہاں کے چھاتروں چھاتراؤں پر بشوی دیالے کے دکشان سمارو میں کیمپس میں اس دن چونکی مارو سنسادن منتری آئے تھے تو اس ٹرینٹس ان مددوں پر ملنا چاہتے تھے پر پرشاسن ایسی بلکل کوئی کسی کو پرمیشن نہیں دینا چاہتا تھا چھاتر پرتنیدیوں کی منتری جیسے سنچپ سنبوتہ ملاقات بہت کم دیر کے لیے ہوئی پر پہلے سے مورچہ لگائے پولیس نے چھاتر چھاتراؤں کو بے رہمی سے پیٹنا شروع کر دیا کئی چھاتر ہسپیٹل پہنچائے گئے انیک گھائل ہونے کے بعد وہ دھراست میں لیے گئے پر یہ کہانی صرف جینیو کی نہیں ہے دوستو جو ان دنوں جینیو میں ہو رہا ہے وہ مہد جینی تقسیمیت نہیں ہے ہاں جینیو میں کچھ خاص ہے وہ کیوں ہے اس پر میں آپ کو جرور بتاؤں گا لیکن جو ہمارے موجودہ شاسک ہیں ان کی نگاہ میں سب سے چوبھنے والا سکشن سنستان جو ہیں وہ دس بارہ ہو چکے ہیں دیش کے جس میں کی یہ جو ہمارے موجودہ شاسک ہیں یہ سب سے ادھک جن کو ناپسند کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر وش چلے تو ان سنستانوں کو بلڈوزر کے حوالے کر دیں یا کم سے کم ان کا راتوں رات ہولیاں بدل ڈالیں پر کیا کریں اس بچے کچھے لوگ تنتر کی کچھ تو اڑچنے ہیں اس وقت کولکٹا کا زادوپوری بشوید دیالے ممبئی کا ٹاٹا انشیوٹ آف سوسل سائنس ایج ہیڈر آباد کا کیندری بشوید دیالے چنڈیگر کا پنجاب بشوید دیالے گڑھوال اینورسٹی جو سری نگر میں ہے گڑھوال چھتر کے اے ایمیو ایلہاباد جامعہ دلی بشوید دیالے سہیت انیک ایسے سنستان ہیں جن کا نام آپ لے سکنے ہیں جہاں ان دنوں کڑی نظر ہے کہ کچھ بھی ایسا نہ ہو جو ان کی اکشا کے بردھ ہو یا ان کے بیچاروں سے تھوڑا بھی اسامتی رکھنے والا ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھاتروں کا ایک حصہ جو آج بھی شکشہ اور شکشن کی سنسکرط کو بچائے رکھنا چاہتا ہے دراصل نشانہ وے لوگ ہیں یہ صرف شکشہ کے کسی کثت بھاگوا کرن کا معاملہ نہیں ہے یہ صرف زیادہ فیس وصولی کا بھی مددہ نہیں ہے دراصل فیس ڈریس کوڈ یا رات کو باہر نکلنے یا نہ نکلنے کا نیم بنانے جیسے جو مسئلے ہیں وہ بہانہ بھر ہیں اصل کہانی ہے پورے دیش میں شکشہ کے دھونس کی وہ سب کے لیے اچھی شکشہ نہیں چاہتے اس لیے شکشہ کو اتنا قیمتی بنا دینا چاہتے ہیں ہمارے دیش کے شاسک کہ عام لوگوں کے بچے اچھی خاص کر اچھ شکشہ سے بنچیت رہے ہیں وہ اچھ شکشہ کا دائرہ بلکل سمت کر دینا چاہتے ہیں تاکہ یوجناکار بڑے افسران بڑے سینہ نائک بڑے رائنیتہ بڑے ویجیانیک دارشنیک پترکار بدھیجیوی سب یہ جو لوگ ہیں یہ وہ کچھ کلین سمبردھ اور خاص دائرے کے لوگ ہی بنیں اگر انہی لوگوں کے بشوید دیالیوں میں بچے پڑھیں گے تو جائرہ انہی کے بیچ سے لوگ پیدا ہوں گے اگر بشوید دیالیوں کی ایڈمیسن پالسی فیس سن رچنا محول اور وہاں کی نوکر شاہی شکشن سنستانوں میں کیسے آئیں گے سامانے یا سبالٹرن سموہوں کے چھاتری ہوا سوچی آپ ان وشوید دیالیوں کے دمن فیس آدھ کی بڑھوتری سیٹوں کی کٹوتی کے پیچھے اصل کہانی درسل یہی ہے یہ شکشہ کے کسی کچھت بھاگوا کرنے سے جیادہ بڑا اور بہو آیامی خطرناک ماملہ ہے وہ گاندھی نہروہم بیٹھ کر بھگت سنگھ کے سپنے جو تھے ان کا جو ان کے جو سپنوں کا بھارت ہے اس کو سر کے بل کھڑا کر اس ملک کو پھر سے اندھیرے میں ڈالنا چاہتے ہیں یہ سنجوگ نہیں کہ ہمارے دیش کے ساشک جو ہیں ان کا جو تھنگ ٹینک ہے وہ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ دیش کو عطیت کے سورنیم ہندوستان ہندوستان کی طرف لے جانے کی بات وہ کرتے رہتے ہیں وہ کیا تھا سورنیم ہندوستان اس ہندوستان میں سب کو پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں تھی دوستو اور نہ حیثیت تھی صرف راجے مہاراجے بڑے زمیندار دویج اور انکولین پریوار کے لوگ ہی پڑھا کرتے تھے اپنے موجودہ جو ہندوستووادی شاسک ہیں جس پراچین ہندوستان پر گروہ کرتے ہیں اس کا بڑا حصہ ایسا ہی تھا شکشہ کا دکار سمیت تھا مدھکال میں بھی لگ بھگ وہ سلسلہ جاری رہا بریٹس کال میں سلسلہ ٹوٹتا نجر آیا اور یہ آزادی کے بعد شکشہ کا چھتر جو ہے لوگوں کے لیے کھل گیا ایک آدھکار سے مکت ہو گیا اوارن گیرکولین اور سوالٹرن حصوں سے پڑھنے والوں کی سنکھیا ہر سال بڑھتی گئی آزادی کے بعد کے شاسکی جو پریاز تھے ان کے علاوہ جیوتی باپولے ڈاکٹر امبیٹ کر بھگت سنگھ آدھی کی جو شکشہیں تھیں جو آوان تھے ان کے علاوہ انیک لوگ تھے اس کا جبردست اثر پڑا سماج پر اس سے منوادی اور ہندوط وادی جو مانمولی ہیں ان کو گمبھیر چنوتی ملنے لگی ہر چھتر میں سماج میں سمتہ سسنگت لوگتنتر اور سوہاردر کی آوازیں اٹھنے لگی شکشہ نے صدیوں سے دبے کچھلے لوگوں کی دنیا ہی بدل ڈالی وہ اپنی دنیا کو اور اچھی بنانے کے لیے آگے بڑھنے لگے یہ بات ہمارے جو شاسک ہیں ہمارے جو موجودہ شاسک ہیں ان کو بھلا کیسے اچھی لگتی اپنے ملک میں آج ایسے خاص لوگ جو ہیں ان کے پاس جو ستہ ہے جن کے پاس آج ہے وہ بھارت کو پورانے جمانے والے ہندوستان بنانا چاہتے ہیں وہی پورانا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پڑھنا لکھنا خاص کر اچھ شکشہ کچھ ہی لوگوں تک سمیت رہے جوہاں لا نیرو وشوی دیالے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میرے حساب سے وہ بھارت کو ہندوستان بنا کر صدیم پیچھے لے جانے کے منوادی پروجیکٹ کا ہی حصہ ہے ورنہ یہ فیس بڑھانے سے جو اترکت دھن آ رہا ہے یا آئے گا کیا اسے وشوی دیالے کا سارا کرچ نکل آئے گا کیا آپ سوچتے ہیں آپ گن کر دیکھ لیجئے اور چھاتروں سے دھن وصولی کر کے شکشہ سنستان چلانے کا کیا مطلب ہے ایک ڈیمکرسی میں اور وہ بھی ہندوستان جیسے دیش میں یہاں ساری لوگ شکشت نہیں ہیں کیا ہندوستان بنانے پر آمادہ سرکار شکشہ اور سواست جیسے سروعادی ساماجی شتر پر سرکاری خرچ بلکل نہیں کرنا چاہتی کیا ٹیکس پیئر کا سرکاری خاتے میں جمع ہونے والا جو پیسہ ہے صرف کارپوریٹ کی کرج گٹک یوجنا کے لیے ہے کیا وہ صرف کچھ بڑے نیتاؤں حکمرانوں کے ایش و آرام گہر جروری نئی نئی بیلڈنگیں پیٹنے ہتھیار خریدنے مرتیاں بنانے یا آئے دن ویدیشی ملکوں کے سیر سپاٹی کے لیے ہے جینیو پرشاسن کی اپنی ریپورٹ کے مطابق وہاں چالیس فیسدی بچے ایسے گھروں سے آتے ہیں اور میری جو جانکاری ہے جو میں نے وہاں کے ایکٹیویس سے پوچھی سمبھوتہ یہ چالیس فیسدی کی جو سنکھیا ہے اور تھوڑی بڑھ گئی ہے جن کے ماں پتہ کی کل آئے بارہ ہزار روپے پرتیماں سے بھی کم ہوتی ہے یہ بچے اپنی اسکالرشپ کے علاوہ جینیو کی کم فیسدی اور اچھی سویدھاؤں کے کارن پڑھ لکھ کر آگے بڑھتے ہیں کیمپس میں پرشاسن کی کسی نیماؤلی کا اُلنگن کرنے والوں پر جو نیونتم پنشمنٹ فائن رکھا گیا ہے اس بار پرستاویت ہے وہ دس ہزار روپے ہے یعنی بارہ ہزار روپے جن کی آمدنی ہے وہ دس ہزار اگر کہیں تھوڑی سی چوک ہو گئی رات کوئی گیارہ وجہ گھنٹے پائے گئے لائیبریڈی سے نکلنے میں دیر ہو گئی تو آپ پر دس ہزار روپے کم سے کم لگے گا وہ بیچارے اپنے ماں باپ کی پوری کمائی مہینے کی اسی میں چلی جائے گی تو یہ فائن تھوپنے کا جو نیا فیصلہ ہے وہ کن ورگوں پر سیدھا حملہ ہے آپ کلپ نہ کیجئے جانتے ہیں یہی پرساسن چھوٹے سے کیمپس کی سیکیورٹی پر کتنا خرچہ کرتا ہے سترہ تروڑ روپے سالانہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جینیو ٹی اے یعنی وہاں کے ٹیچرز اسوسییشن کا اقلن ہے ادھر سادی وردی کے سرکشہ کرمی بھی کیمپس میں تنات کر دیے گئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ جوڑ دیا جائے تو شاید اس میں اور ہی جعفہ ہو جائے گا کیا مطلب ہے ایک چھوٹے سے کیمپس میں جہاں اس پرنٹس کی سنکھیا انورسٹریہ فیلاہباد بی ایچ یو دلی انورسٹری کے مقابلے بہت کم ہے جہاں صرف کیمپس ایک چار دیواری کے اندر ہے وہاں سترہ کروڑ روپے سالانہ سیکیورٹی پر خرچ اور کوئی آشر ہی نہیں اگر یہ اس بار بڑھ کر اور زیادہ ہو جائے یہ کس کے لئے خرچ کر رہے ہیں آخر آپ ایسی او بیوستہ اراجکتہ کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی کے نام پر اتنی ساری فورس بلانا پڑے سرکاری دھن سے اپنے لئے لاکھوں کا ائر پیوری فائر اور کروڑوں کے خرچ سے بے حد مہنگی لگزری گاڑیاں خریدوانے والے جو لوگ ہیں دیش کے بڑے پدوں پر دوستو یہ کہانی اس دیش کی ہے جہاں اینورسٹری کے بچوں کی فیس اگر تھوڑی سی کم ہے تو اس کو بے انتہا پڑھانا چاہتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ کس بیک گراؤنڈ کے لڑکے وہاں آتے ہیں یہ ایمیٹی یا اشوکہ اینورسٹری کے طرح نہیں ہے جہاں سارے بچے بڑے گھروں کے یا کم سے کم مل کلاس اپر مل کلاس پریواروں سے آتے ہیں یہاں مزدور کے بچے بھی آتے ہیں جو واقعی ٹیلنٹیڈ ہیں جنہوں نے آل انڈیا کمپٹیشن میں بیٹھ کر کے اور پڑھائی کی ہے اور دوستو یہی کارن ہے کہ وہ جینیو سے چڑھ رہے ہیں یہ گریب گھر کے بچے بے گیانی کیوں بنے یہ سبالٹرن حصوں کے لڑکے تھیورٹسین کیوں بنے یوجناکار کیوں بنے ادھکاری کیوں بنے کوٹ نیتی کی کیوں بنے اصل سمسیہ یہ ہے کیوں وہ اپنے سماج کو یہ بتائیں کہ سماج کیسا ہونا چاہیے اپنے اپڑ یا اسکشت اپنے سماج کو وہ ایک بہتر سکشت سماج کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں کیوں جانکاری دیں وہ اندھیرے میں رہیں اصل کہانی یہ ہے دوستو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آپ اس کا آکلن سویں بھی کر سکتے ہیں جوہاں لانے رویش ویدیالے میں سبھی وامپنتھی نہیں ہوتے وہاں رائٹسٹ بھی ہوتے ہیں سینٹسٹ بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں کا پڑھا ہوا بچہ چاہے وہ جس ویچار کا ہے وہ کسی انوستی میں اگر پڑھانے جاتا ہے یا کسی محکمے میں وہ پوسٹ ہوتا ہے چاہے وہ سرکاری یا گیر سرکاری کوئی بھی پاد ہو اس کی پرفارمنس دیکھ لیجئے اس کے کامکاز کو دیکھ لیجئے اس کی کوالٹی دیکھ لیجئے آپ کو دوسری جگہ انیک جگہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اور بھی انوستیز بہت اچھی ہیں لیکن انیک دیش کے وشویدیالےوں کے مقابلے وہ کوالٹی کے اسطر پر پرفارمنس کے اسطر پر گیان کے اسطر پر ویویک کے اسطر پر وہ بہتر مانے جاتے ہیں بہتر آنکے جاتے ہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف وامپنتی چھاتر جو پروفیسر بنتے ہیں افسر بنتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سب کی بات کر رہا ہوں ہر طرح کے چھاتروں کی بات کر رہا ہوں اور یہی کارن ہے کہ اس گنووتہ اس کوالٹی کے کارن ہمارے دیش کا جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسی انورسٹری کیوں رکھیں ایک ایسی انورسٹری کو کیوں برقرار رکھیں جو گیان کی بات کرتی ہے جو ویویک کی بات کرتی ہے جو بحث کی بات کرتی ہے جو بشاروں کی بات کرتی ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں پر اگیان کا اندھیرہ ہو اگیان کا آنند لوگ ہو تو یہ کہانی ہے اصل میں ہمارے جو نیتہ ہیں ہمارے جو شاسک ہیں کی آپ دیکھئے وہ کیسی انورسٹری چاہتے ہیں اس انورسٹری کو برباد کرنا چاہتے ہیں لیکن پچھلے دنوں ایک بہت بڑا دیوگپتی گھرانہ ریلائنس جو ہے ایک انورسٹری کھولنے والا تھا پتہ نہیں کیا ہوا لیکن اس کو اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی جو گریڈیشن ہے وہ تیہ ہو گئی کہ وہ ایکسلنٹ رہے گی تو یہ کہانی ہے اور دوستو لگے ہاتھ میں آپ کو بتا دوں کہ دیش کے انی بشویدیالیوں میں بھی فیس کی بڑھوتری خاص کر جو سرکاری بشویدیالی ہیں سرکاری دھن سے چلنے والے ہیں سرکاری نینترن والے ہیں وہاں پر فیس کی بڑھوتری کا سلسلہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے میں تو کہوں گا 2014 سے پہلے سلسلہ شروع ہو گیا 2014 میں بھی کئی جگہوں پر ایسا ہوا 2015 میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ وردہ میں میں نے خبر پڑھی تھی وردہ انہسی جو کندری بشویدیالی ہندی کا ہے اس میں بھی فیس بڑھائی گئی 2014 میں تیس کو ملنے والے کندری اندازان میں کٹوتی ہو گئی جو نیرنتر جاری ہے لکھنو وشویدیالی میں سن دو ہزار پانچ سے فیس بڑھو تری کا سلسلہ جاری ہے انہائی ٹی پٹنا میں جو فیس 73 ہزار سالانہ تھی 2016 میں بڑھ کر ایک لائک بیس ہزار ہو گئی ہے وہاں کے اسپنی نے بتایا مجھے ہر آئی آئی ٹی کی فیس اتنی کر دی گئی ہے آج کل آئی ٹی انڈی انڈی ٹی 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 کی آم آدمی اپنے پرتی بچھوں کو بھی وہاں نہیں بیس سکتا وہ نہیں ٹک سکتے وہ بچے اتنا مانگا پنجاب انورسٹری چنڈی گھر میں فیس اتنی بڑی ہے کہ کلپ نہ نہیں فارما سے لے کر پترکاری تک فیس میں تقریبا چھاگو بڑھتری ہوئی ہے اس میں نوکریوں کے جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے جو پروفیشن ہیں اس میں نوکریوں کے لالے پڑے ہیں تو ایک طرف بڑھتری دوسری طرف ایس سکالرسی فیلوشیپ سویدھاؤں میں بھاری کٹوتی بیروزگاری شکشکوں کی سنکھیا و گنمتہ میں بھاری گراؤوٹ وجہ نیمت اور پاردرشی ڈھنگ سے نیوکتیاں نہیں ہو رہی ہیں شکشکوں کا بڑا حصہ انوبند پر یا میمان شکشک کے طور پی کاری رت ہے کیندر سرکار کے ایک اتی مہت پروفیشنل سنسطان جو بشوی دیالے تلی ہے اس کے ایک پوروی کیمپس میں نیمت شکشک صرف ایک ہے اس کا نیدیش باقی دو چار لوگ سنبیدہ یا ٹھیکے پر ہیں یا گست کے بطور یہ حال ہے دیس کا جو سب سے بڑا کندری بشوی دیالے ہے ڈی دلی انوستی اس اس وقت ایڈہاک یا تدرث جو نیوکتی کے شکشک ہیں ان کی سنکھیا انہی کے بھوتے یہ پورا وشوی دیالے چلا جار رہا ہے وشوی دیالے کے سبھی پریسروں میں یعنی دلی کی بات میں کر رہا ہوں 75 ہزار سے ادھیک نیمت چھاتر ہیں اس میں تقریبا 5 لاک الگ سے تو یہ حال ہے دیش کے سب سے بڑے کندری وشوی دیالے کا الہاباد بی ایچیو اور پٹنا جیسے پرموک کیمپسوں کا حال تو اور برا ہے الہاباد میں پورا پرشاسن اسی بات پر جور لگائے ہوئے کہ کسی بھی قیمت پر چھاتر سنگ وان بنے اس کی جگہ ایک کانسیل رہے گی ایک دور میں پڑھائی لکھائی کے لیے اس انورسٹی کو پورا کا آکس پورڈ کہا جاتا تھا آج وہاں پڑھائی لکھائی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے اور بھی ایچیو بنارس ہندو انورسٹی تو سچ سنگ سنچالیت ششو مندر وشو کرایا گیا کہ دلیت سنسکرط کیسے پڑھا سکتا ہے دراصل سکشن سنسطانوں کی اس گھرابندی کے جریے صدیوں سے اتپیڑت اور اپی اکشت رہے ورگوں پر ایک سنیو جت رائنیت سنسکرط حملہ ہے دوستو بلکل انت میں یہ کہوں گا اسی لیے جوہ لانے حصےداری پانے کا آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اس کو بے مطلب کرنے کی ایک ساجش ہے جو ہمارے دیس کا رولنگ ایلیٹ رچ رہا ہے انہی شبدوں کے ساتھ آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ستسری اگال